اس ویڈیو میں جو آپ دیکھ رہے ہیں دوستو یہ ہرہ دھنیا ہے ہرہ دھنیا تو آپ سب جانتے ہیں کیسے ہوتا ہے دوستو ہرہ دھنیا جو ہوتا ہے اگر آپ اس کو لسی کا رائتہ جو بناتے ہیں رائتے کے اندر اگر آپ ہرے دھنیا کی پتییں کاٹ کر ڈالتے ہیں اس کو بھی توڑنے کا طریقہ ہوتا ہے اس کی جو پتییں تھیں وہ توڑی جاتے ہیں نہ کہ اس کو پورے کے توڑ دے جاتے ہیں اس کو توڑنے کا طریقہ یہ ہے کہ جب آپ کا ہرہ دھنیاں سوکھا دھنیاں تو آپ پر ڈالتے ہو مسالے کے اندر جب ہرہ دھنیاں آپ سبجی بنانے کے بعد ڈالتے ہیں تو دوستو اس کا جو ٹیسٹ ہے چار گناہ زیادہ بڑھ جاتا ہے تو آج آپ اس ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں کہ جو ہرہ دھنیاں ہوتا ہے کیسے ہوتا ہے دوستو ہرہ دھنیاں جو آپ شہروں کے اندر ملتا ہے وہ دھنیاں اتنا ٹیسٹ نہیں ہوتے کیونکہ اس کے اندر کیمیکل ڈال جاتے ہیں پہاڑوں کے اندر جو بھی چیز ہوتی ہے اس کے اندر کیمیکل نہیں ڈال جاتا ہے یہ یہاں پر ایک نیچرلی اور قدرتی ہوتا ہے لوگ بیجتے ہیں اور اپنے ٹیسٹ کے لئے کھاتے ہیں یہ نہ کہ ہم بجاروں میں اس کو بیچیں صرف یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس جگہ جمین ہے تو آپ وہاں پر ہرہ دھنیاں سوکھا دھنیاں جو ہوتا ہے بیج ہوتا ہے اس کو بیج کر آپ اس کو پیدا کر سکتے ہیں تو دوستو آج آپ لوگوں نے جانا کیونکہ ہرہ دھنیاں جو ہوتا ہے ایک تو ہمارے اس کے فائدے بہت ہیں ایک تو اگر کسی کے پیٹ میں درد ہوتی ہے یہ کچھ ہوتا ہے تو ہرہ دھنیاں اس پیٹ کی درد کو بھی ٹھیک کرنے میں بہت اچھی جڑی بوٹی ہے اور ساتھ میں جیسے اگر آپ کے موہ کے اوپر معاشر جیسے وہ ہوتے ہیں جیسے بتاتے ہیں آپ کے پیمپلز آ جاتے ہیں اور فنسیز آ جاتے ہیں تو اگر ابھی آپ ہرے دھنیاں کی پتیوں کا سیون کرتے ہیں تو اس سے ایک تو آپ کا چہرے کا رنگ بھی گورا ہوتا ہے اور ساتھ میں یہ آپ کے سکن سے لیٹڈ پرویلم کو بھی دور کرتا ہے تو دوستو اگر آپ کو یہ ویڈیو آپ کو اچھا لگا تو پلیس اس ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں جائے ہند جائے بارت